اشتركوا في القرآن اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمته فبذالک فلیفرحو صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الكریم الرعوف الرحیم اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وعدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن قال اللہ تعالی و تبارک فی شان حبیبه مخبرن و آمرا ان اللہ و ملائکته صلونا علی النبی یا ایوہ اللہزین آمنوا صلوه علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیك یا نبی الرحمة وعلا آلک و اصحابک یا رسول الملاحم تمام حمد و سنہ تعریف و توصیف اللہ جلہ مجدو الكریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ششیحات بھی اللہ جلہ وعلا کی حمد و سنہ کے بعد رسول رحمت شفی معظم نبی محتشم حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناس میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام زبی الاحتشام موزز و مکرم سامین عالی مرتبت علماء کرام پیرانِ عزام سعداتِ کرام ناتخانانِ شیری الہان حضرات سامین و سامیات مہمانانِ محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی یہ منعقدہ محفلِ بارانِ رحمت جس میں مجھے اور آپ کو حاضر ہونے کا موقع ملا انعقاد پذیر ہے سرِ شام سے اس وقت تک آپ لوگ تشریف فرما ہیں اور میرے بعد بھی دیر تک آپ یہاں موجود رہیں گے ہم سب کا مقصود اپنے آقا و مولا حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور اپنی عقیدتوں کا خراج پیش کرنا ہے صدیوں قبل حضور اس دنیا پہ جلوہ گر ہوئے تھے لیکن ماحول کی شگفتگیاں بتاتی ہیں جیسے کوئی کل ہی گزر کے گیا ہو زمین سے آسمہ تک آسمہ سے لا مکان تک ہے کہاں کھولے تھے گسو یارنے خوشبو کہاں تک ہے اتنا تذکرہ ہم نے کسی کا ہوتے نہیں دیکھا جتنا میرے حضور کا ہو رہا ہے حالہ حضرت نے کیا خوب کہا کان جدر لگائیے تیری ہی داستان ہے گھر گھر باتیں میرے حضور کی ہیں اور ہر لپے ناتیں میرے حضور کی ہیں کائنات کا کوئی گوشہ کوئی کونہ ایسا نہیں جہاں ذکر رسول کا چراغہ نہ ہو اور اہل محبت حضور کا ذکر سن کے اپنے قلب اور روح کی تسکین کا سامان کرتے ہیں ہمارے گجرانوالا کے ایک پنجابی شاعر ہیں ڈاکٹر اسحاق ان کا ایک شعر مجھے یاد آیا وہ فرماتے ہیں تینوں سینے دی میں ٹھانڈا کھاں شہد گلاب تے کھانڈا کھاں یہ انور مسعود صاحب ہیں تو مزایہ شاعر لیکن جب نات لکھنے پہ آئے تو کلم توڑ دیا ان کا نام لبوں پر آئے میٹھا میٹھا مو ہو جائے ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے ان سا پیارا اور نہ کوئی ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی جب وہ سیر کو جایا کرتے سر پہ بادل سایا کرتے تو ان کا نام اتنا میٹھا ہے اتنا دل آویس ہے جب لبوں پہ سجتا ہے تو روح تک اس کی تراوت اور ٹھنڈک محسوس کی جاتی ہے اتنا میٹھا اتنا دل آویس اتنا پرسرور ہے ان کا مبارک نام اور اہل ایمان حضور کا تذکرہ سن کے قلب کی فرحت کا سامان کرتے ہیں پوچھنے والے پوچھتے ہیں کہ یہ جو تم کر رہے ہو محافلے میلاد کہاں لکھا ہے لکھے کی کمی نہیں ہمارے علماء دلائل کے امبار لگا دیتے ہیں لیکن میں کہا کرتا ہوں کیا ذکر رسول کے لیے بھی کسی دلیل کی ضرورت ہے کبھی ایسا ہوا ہے کہ پھولوں کا تذکرہ چھڑا ہو اور بلبل کہے کہاں لکھا ہے بات شما کی ہو رہی ہو اور پروانہ دلیلیں ڈھوڑ رہا ہو اور یہ بھی ممکن نہیں کہ بات سرکار مدینہ کی ہو رہی ہو اور امتی کو دلیل کی ضرورت ہو محب کے لیے اس سے بڑا سرمایہ کوئی نہیں کہ کوئی ان کے محبوب کا ذکر چھڑ دے آیت ذکر نو مان اللہ نا فإن ذکرہو وَالْمِسْكُوْ مَا كَرَّرْتَهُ يَتَزَوَّوْا امام شافی کہتے ہیں میرے ممدو کی باتیں چھڑو میرے محبوب کا ذکر کرو ان کا تذکرہ ایسی کسطوری ہے تم جون جون سے چھیڑتے جاؤگے خوشبو پھیلتی چلی جائے گی مترب سے کہو کہ چھیڑے ذرا اس جانِ تمنا کا قصہ فرقت کے بھیانک لمحوں میں کچھ دل کو سہارا ہو جائے تو یقیناً ان کا ذکر ان کا تذکرہ قلب اور روح کی تذکرہ سبب ہے یہ جو ہم کر رہے ہیں محافل ناد محافل میلاد اور مختلف ناموں سے جو اجتماعات منعقد کیے جاتے ہیں تو ان کے مقاصد کیا ہیں کیا صرف لوگوں کو جمع کر لینا اور ایک حجوم اکٹھا کر کے اپنے ذوق کی آبیاری کرنا مقصود ہے یا اس کے کچھ اور مقاصد ہیں جن کے لیے ہم ایسی مجالس کا انعقاد کرتے ہیں کیونکہ اگر مقاصد پیش نظر نہ ہوں اہداف نہ ہوں تو پھر ہمیں بلکل ایسی مجالس کا انعقاد نہیں کرنا چاہیے اور اگر اہداف ہیں تو ہمارے پہ واضح ہونا چاہیے کہ وہ اہداف کیا ہے تاکہ ہم ان کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کریں حضرت امام ابو بکر بن داسا فرماتے ہیں کہ میں امام ابو داود سے ملا اور انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چھے لاکھ حدیثیں زبانی یاد تھیں تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضور علیہ السلام کے فرامین جو میرے تک پہنچے اور میں نے ان کو یاد کیا ان کا ایک خلاصہ تیار کیا تو میرے پاس رہ گئیں چار ہزار حدیثیں چھے لاکھ احادیثِ رسول کا خلاصہ تیار ہوا تو میرے پاس رہ گئیں چار ہزار حدیثیں زہد، مناقب، فضائل، قصص اور پچھلی امتوں کے تذکروں پر مشتمل جو احادیث تھی میں نے ان کو الگ کر دیا اور جن احادیثِ مسائلِ شرعیہ کا استمبات و استخراج ہوتا تھا ان کو میں نے الگ کیا تو میرے پاس رہ گئیں صرف آٹھ سو حدیثیں ان آٹھ سو احادیثِ رسول کا میں نے ایک اور خلاصہ تیار کیا تو میرے پاس رہ گئیں صرف چار حدیثیں ان چار حدیثوں کے بارے میں وہ کہتے ہیں یہ اساس الاسلام ہیں اسلام کی جڑھ ہیں اسلام کی بنیاد ہیں ان چار حدیثوں میں سے ایک حدیث یہ ہے من حسنِ اسلامِ المرعِ ترکوہو مالا یعنیہے کسی شخص کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ ہر بے مقصد کام کو چھوڑ دے تو ہم جب کوئی بھی کام کرتے ہیں اس کی مقصدیت پیش نظر ہوتی ہے اور اگر وہ اہداف اور وہ مقاصد حاصل نہ ہو رہے ہوں تو پھر ہمیں ضرور سوچنا چاہئے تو یہ جو محافل یہ جو مجالس ہم منعقد کرتے ہیں ان کے مقاصد کیا ہیں اور ان کے اہداف کیا ہیں تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہم نے بطور مسلم والد اپنی نئی نسلوں کو حضور علیہ السلام کی محبت ان کے سینے میں اجاگر کرنی ہے اور یہ ہماری ذمہ داری ہے بطور مسلم والد ہم نے بھی اپنے اباؤ جداد سے حب رسول کا ورسہ لیا اور وہ آج ہمارے سینوں میں جو پیار منتقل ہوا تو وہ ہمارے ماں باپ کی وجہ سے ہمارے سینوں میں آیا اکمال نے کہا تھا نام تو از پدر آمو ختم حضور آپ کا نام میں نے اپنے باپ سے سیکھا تھا تو ہم اپنے اباؤ جداد سے دین لیا حضور کا پیار لیا حضور کی محبت لی اور وہی پیار وہی ورسہ ہم نے اب اپنی نئی نسل کے اندر منتقل کرنا ہے تو نئی نسل کے اندر حضور کے پیار کو منتقل کرنے کا زود اثر ذریعہ کیا ہو سکتا ہے تو اس عنوان کے ساتھ میرے کچھ وقت کی گفتگو آپ تک پہنچے گی اور مجھے امید ہے کہ آپ توجہ انہمار کے ساتھ میری گفتگو سمات کریں گے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا میرا مزاج مقررین کی طرح قطن نہیں ہے باقاعدہ آپ کے شہر میں پہلی مرتبہ ہی آیا ہوں ایک دو مرتبہ دروس قرآن کے لیے آج سے بہت پہلے حاضر ہوا تھا اور آج ایک مدت کے بعد میں آپ کے شہر میں آیا ہوں تو میرے مزاج سے آپ لوگ آشنا نہیں ہیں میں آپ کے مزاج سے آشنا نہیں ہوں ہمارے خطابہ آدھی تقریر خود کرتے ہیں آدھی مجمع سے کرواتے ہیں میں ساری خود ہی کرتا ہوں لیکن مجھے صرف آپ کی توجہ چاہیے ہوگی اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد تو ہمارے وہ اہداف کیا ہیں اور ہمارا حدف ان محافل سے حضور کی محبت اپنی نئی نسل میں منتقل کرنا ہے اور یہ محبت کا جوہر جو ہر مومن کے سینے کا نور ہے اور جس کے دم سے بزمِ عالم میں چراغاں ہیں یہ نئی نسل کے اندر ہم کیسے منتقل کر سکتے ہیں علامہ اقبال کے حوالے سے تین باتیں اور نے مجھے محلت دی تو ایک بات اپنی جانب سے عرض کر کے میں زیادہ سے زیادہ پون گھنٹے میں اس گفتگو کو پہنچا کے اپنی گفتگو سمیٹ لوں گا اللہ میری زبان پر حق جاری فرمائے اقبال کہتے ہیں کہ نئی نسل کے سینے میں حضور کا پیار منتقل کرنا چاہو تو تین کام کرنے ہوں گے سب سے پہلا کام اور یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم یہ ورثہ اپنی نئی نسل کے سینے میں منتقل کر کے جائیں وہ اچھے ڈاکٹر بن جائیں وہ انجینئر بن جائیں وہ اچھے بزنس مین بن جائیں لیکن یہ کبھی نہ بھولئے گا وہ اچھے آش کے رسول بھی بنیں اور حب رسول کا چراغہ ان کے سینے میں ہو تو اس کے لئے ہمیں کیا کرنا ہوگا تو اقبال کہتے ہیں تین کام کرنے ہوں گے اور یہ وہ وہ نصاب ہے مختصر جس کو آپ صبحوں سے ہی اپنے گھروں کے اندر شروع کر سکتے ہیں اس کے لئے کوئی طویل منصوبہ بندی کی ضرورت نہیں ہے تو یہ سن لیں سیکھ لیں سمجھ لیں اور اچھی طرح ذہن نشین کر لیں اور پھر اپنی نئی نسل کے سینے میں حضور کے پیار کو منتقل کرنے کے لئے کوشہ ہو جائیں آج کی مجلس کا یہ پیغام اچھی طرح سے وصول کر لیں تو اقبال کہتے ہیں تین کام کرنے ہوں گے والدین کو اپنی اولاد کے سینے میں حضور کا پیار منتقل کرنے کے لئے سب سے پہلا کام اولاد کو کسرت کے ساتھ حضور پر درود پڑھنا سکھاؤ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کے سینے میں حضور کا پیار پیدا ہوگا درود باطن کے زنگ اتارتا ہے مند میں چراغاں کرتا ہے طبیعت کے اندر سرشاریاں پیدا کر دیتا ہے دکھ اور درد مٹا دیتا ہے مسائب کا مداوہ کرتا ہے اور طبیعتوں میں شگفتگیاں پیدا کر دیتا ہے اولاد کند ذہن ہے اور کمزور ذہن ہے تو ان کو بطور وظیفہ درود کی تسبیدیں آپ اشر و ہفتوں میں دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ذہانت کے نور سے مالا مال کر دیا ہے درود پڑھنے والے کی طبیعت میں تقدس پیدا ہو جاتا ہے اس کی عصمت کے جوہر کی حفاظت کی جاتی ہے اس لئے کسرت کے ساتھ اگر آپ اپنی اولادوں کو درود پڑھنا سکھائیں گے تو آپ کی اولادیں پاک باز رہیں گے درود شریف کی یہ بھی برکت ہے کہ درود شریف پڑھنے والے کے لہجے میں مٹھاس پیدا ہو جاتی ہے رس پیدا ہو جاتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ غالب بہت بڑا شاعر ہے اور بات کرنے کا جو ڈھب سلیکہ اللہ نے اسے دیا گیا دیا وہ کم لوگوں کو مجیسر تھا لیکن وہ عزت وہ پذیرائی وہ قبولیت آمہ غالب کو نہیں مل سکی جو اقبال کا مقدر بنی تو کسی نے یہ غالب یہ اقبال سے پوچھا کہ تیرے شیروں میں یہ حسن کہاں سے آ گیا یہ مٹھاس اور کھنڈ اور شہد کہاں سے آیا تو اقبال نے کہا کہ میں نے سوا کروڑ مرتبہ حضور پہ درود پڑا تھا یہ سارا شہد نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے میں تنہا کمال سخن کو نہ پہنچا میرے شیر ہیں اور تاثیر ان کے تو حضور پر کسر سے درود پڑیں گے تمہارے لہجے میٹھے ہو جائیں گے تمہارے انداز کے اندر مٹھاس آ جائے گا رس گل جائے گا درود پڑنے والے کی سب سے بڑی برکت جو اسے حاصل ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ رسول کریم نے فرمایا قیامت کے دن میرے نیڑے میرے قریب سب سے زیادہ وہ ہوگا جو کسرت کے ساتھ میرے اوپر درود پڑنے والا ہوگا تو درود شریف پڑنے سے حضور کی قربت میسر آتی ہے اور ایک بات میں اور کرنا چاہوں گا اور وہ یہ کہ آج بہتر تہتر فرقیں ہیں اور ہر شخص قرآن و حدیث کی بولی بولتے ہوئے اپنی جانب کھینچ رہا ہے ایک عام آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ میں جاؤں تو کدھر جاؤں ہر شخص تو قرآن سنا رہا ہے ہر شخص تو احادیث رسول بیان کر رہا ہے تو ان میں سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے تو ایک عام آدمی کے لیے یہ انتخاب مشکل ہو جاتا ہے تو اس مسئلے کو بھی حل کیا جا سکتا ہے درود سے حضرت امام زین العابدین سے کسی نے سوال کیا حضرت جب کسرت سے فرقے ہو جائیں گے اور ہر شخص اپنی جانب کھینچے گا تو ہمیں بتائیے کہ اس زمانے میں حق کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہوگا تو امام زین العابدین نے آج سے صدیوں قبل جو جواب دیا وہ سنیے آپ فرمانے لگے کہ جو اہل سنہ ہوں گے وہی اہل حق ہوں گے سائل بڑا سمجھدار تھا اس نے دوسرا سوال کیا اگر بہت سارے لوگ اسی ٹائٹل کے ساتھ موجود ہوں تو اس میں اصلی سنی کی پہچان کیا ہے تو حضرت امام زین العابدین نے فرمایا من علامات اہل سنہ کسرت الصلاة الا رسول اللہ نشانی میں بتاتا ہوں کسرت کے ساتھ حضور پہ درود پڑھنے والے سچے ہوں گے ہمیں کوئی درودیہ ہونے کا تانہ سو بار دے گی ہمارے سینے کا تمغہ ہے اس لیے کہ درودیہ ہونا آزاز ہے فخر ہے عزاز ہے تقریم ہے ہم درودیے ہیں بارودیے تو نہیں ہیں نا تو اس لیے درود انسان کے عقیدے کی حفاظت بھی کرتا ہے طبعہ میں نور بھی پیدا کرتا ہے مند میں چراغاں بھی پیدا کرتا ہے اور حضور کی قربت کا سبب اور ذریعہ بھی ہے تو اقبال کہتا ہے کہ اپنی اولاد کو کسرت کے ساتھ حضور پہ درود پڑھنے کی ترغیب دو لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کے سینے میں حضور کا پیار پیدا ہو جائے گا دوسری بات اقبال کہتے ہیں انسان فطرتن حسن پسند ہے یہ انسان کی طبعہ ہے کہ جہاں بھی حسن ہوتا ہے ادھر لڑک جاتا ہے وہ کاکل داراز میں ہو وہ لب و رخصار میں ہو وہ قد رانا میں ہو وہ نرگسی آنکھوں میں ہو وہ کشادہ پیشانی میں ہو وہ پپیہے کی آواز میں ہو وہ بلبل کے لہجے میں ہو وہ پھوٹتے جھرنوں میں ہو بہتی ندیوں میں ہو کوئل کی صدائے دل نواز میں ہو وہ کہکشان کی رنگینیوں میں ہو یا کہ سینے چمن میں پھولوں کی پتیوں کے اوپر سجی ہوئی شبنم میں ہو وہ تطلی کے پروں میں قدرت کی مینہ کاری ہو یا وہ کوسے کذا کی رنگینی ہو وہ دھنت کی شوخی ہو وہ بوڑے کی سفید داڑی ہو یا معصوم بچے کی مسکراہت ہو حسن جہاں بھی ہوگا دل ادھر لڑک جائے گا اقبال کہتا ہے جب یہ تیہ شدہ ہے کہ انسان حسن کی طرف مائل ہوتا ہے تو آؤ نہ اسے وہاں لے چلیں جہاں حسن بھی پانی بڑتا ہے اور عشق بھی غلامی کرتا ہے اسے شہن شاہ خوبہ کی چوکھڑ پہ لے چلیں لکھاں آئے لوگ زمانے تے نعرہ رسالہ عظمت و شام مصطفی لکھاں لوگ آئے زمانے تے محبوب خدا جیا گوئی میں لکھاں سونے بڑا بڑا بیندے نے اوڈی خاکے پا جیا گوئی میں تو یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ حسن کی طرف مائل ہوتا ہے تو اقبال کہتا ہے کہ آؤ پھر اسے اس چوکھٹ میں لے چلیں جہاں حس اتنا دل آویز ہے کہ محر علی شاہ بے خود ہو کے کہتے ہیں مک چند بدر شاہ شانی ہیں متھ چمک دی لات نورانی ہیں کالی ظلفت اک مستانی ہیں مخمو رکھی ہن مد بھری ہیں اس عنوان سے صرف ایک حدیث اور اپنے مضمون کو آگے بڑھاؤں حضرت ابو تفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں سب سے آخر میں انتقال کرتے ہیں ایک سو دس حجری میں ان کا وصال ہوا حضور کا وصال ہوا سن گیارہ حجری کے اوائل میں اور ان کا وصال ہوا ایک سو دس حجری میں گویا حضور کے وصال کے تقریباً سو سال بعد تک وہ بقید حیات رہے حاج کا موسم تھا لوگوں کا حجوم تھا حضرت ابو تفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اونچے ٹیلے پہ چڑ گئے اور لوگوں سے مخاطب ہو کے کہنے لگے لوگو اس وقت روئے زمین پہ میرے علاوہ کوئی نہیں جس نے حضور کو دیکھا ہو صرف یہی آنکھیں ہیں جنہوں نے حضور کے جمال جہاں آرہ کو دیکھا ہے آؤ مجھ سے حضور کی باتیں سنو اللہ اکبر کتنا ناز ہے کہ میں نے حضور کو دیکھا استاد ابراہیم زوک نے ایک دن اپنے شاگردوں سے کہا تھا آنے والی صدیان تم پہ ناز کریں گی اے لوگو تم نے زوک کو دیکھا تم نے زوک سے باتیں کی ہیں ہمارے استاد ہوتے تھے سر محمد علی حاشر ان کی زندگی کی آخری ایامتیں بہت بوڑے تھے اور میں بالکل بچہ تھا تو میں نے محیط الدائرہ ان سے پڑا ہے تو کبھی وہ بات کرتے تو بڑے فخری انداز میں کہتے کہ میں اقبال کی مجلس میں بیٹھتا رہا ہوں میں نے مولانا زفر علی خان کے ساتھ کام کیا ہے ان کا ذمیدار اخبار نکلتا ہوں زمانے میں تو استاد اچھے قاطب بھی تھے تو اس کی شاسرخیاں لکھتے تھے تو بڑے ناس سے کہتے کہ میں مولانا زفر علی خان کے ساتھ بیٹھا ہوں میں اقبال کی مجلس میں بیٹھتا رہا ہوں یار جس نے اقبال کی مجلس پائی ہو جس نے مولانا زفر علی خان کو دیکھا ہو وہ تو ناز کرے اور جس کی آنکھوں نے جمال محمد عربی دیکھا ہو تو وہ ناز کیوں نہ کرے تو حضرت ابو توفیل نے کہا لوگو اس وقت روئے زمین پہ میرے علاوہ کوئی نہیں جس نے حضور کو دیکھا ہو آؤ مجھ سے حضور کی باتیں سنو لوگ جمع ہو گئے حج کا موسم تھا تو لوگوں نے مسائل تو حج کے پوچھے ہوں گے جن لوگوں نے حج کیا ہے انہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ کوئی داڑی والا شخص نظر آ جائے تو لوگ حج کے مسائل پوچھنے لگ جاتے ہیں چونکہ اکثر لوگ زندگی میں پہلی مرتبہ گئے ہوتے ہیں اور اگر کوئی ہر سال بھی جاتا ہے تو یہ سال کے بعد آنے والی عبادت ہے تو وہ مسائل پوچھنے ہی پڑھتے ہیں جس طرح عید کے موقع پہ ہر سال بتانے ہی پڑھتا ہے کہ عید کا طریقہ کیا ہے تو حج بھی چونکہ سال کے بعد آتا ہے اگر کوئی ہر موسم میں بھی جانے والا ہو تو پھر بھی اس کو پوچھنا پڑتا ہے تو کوئی عالم نظر آئے تو لوگ اسے پوچھتے ہیں تو ایک صحابی مل گیا تو تابعین کو چاہیے تھا کہ پوچھتے حضور نے توافع زیارہ کیسے کیا حضور نے صفہ مروع کی سائی کیسے کی حضور علیہ السلام نے مزدلفہ کی شب کیسے گزاری منع کی راتیں کیسے بسر ہوئیں رمی جمار کیسے کیا عرفہ کے اندر حضور نے کیسے دعائیں کی لیکن تاریخ کا جواب نفی میں ہے حج کا موسم ہے اور ایک صحابی مل گیا ہے کسی تابعین نے یہ نہیں پوچھا حضور نے حج کیسے کیا کہا صف لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم نے حضور کو دیکھا ہے پھر بتاؤ حضور کی ظلفیں کیسے تھی حضور کی آنکھیں کیسے تھی آنکھوں میں مازاک کے کجلے کیسے تھے تو انہوں نے حضور کا حلیہ پوچھا تو حضرت ابو تفیل نے تین لفظوں میں حضور کا حلیہ بیان کیا وہ تین لفظ آپ یاد کر سکتے ہیں اور اپنی نسل کو بتا سکتے ہیں وہ تین لفظ کیا ہیں حضرت ابو تفیل نے کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یادہ ملیحن مقصدہ ایک تو چٹے رنگ کے تھے ایک حسن نمکین تھا اور ایک ہر معاملے میں توازن تھا تو یہ تین لفظ تھے جن لفظوں سے حضور کا حلیہ بیان کیا حضور کی رنگت سفید تھی وہ سفید تھی جس میں تھوڑی سی سرخی کی آبیزش تھی اظہر اللون کے لفظ بھی ہیں حضور کی رنگت کے لئے اور پھر دوسری بات کہی حضور کا حسن نمکین تھا ایک ہوتا ہے میٹھا حسن دیکھو تو تڑپ جاؤ اور ایک ہوتا ہے نمکین حسن دیکھو تو پھر دیکھتے رہ جاؤ حضور نے خود فرمایا آنا املہ ہو واخی یوسف اسبہ ہو میں نمکین حسن والا ہوں اور میرا بھائی یوسف میٹھے حسن والا اللہ اکبر شاہ عبدال عبدالرحیم محدث دہلوی شاہ ولی اللہ کے والد وہ کہتے ہیں میں نے خواب میں حضور کی زیارت کی اور میں نے حضور سے یہ سوال کیا کہ حضور آپ کا حسن نمکین اور جناب یوسف کا حسن سبی میٹھا وہاں تو زنان مصر کی انگلیاں کٹ گئیں اور یہاں کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا جبکہ حسن ملی زیادہ پرکشش ہوتا ہے تو اس کا سبب کیا ہے تو حضور نے فرمایا جمالی مستورن ان آئین ناس غیرتم من اللہ اے عبدالرحیم اللہ نے غیرت محبت کی وجہ سے میرے حسن کو لوگوں کی نظروں سے چھپا کے رکھا ہے چونکہ کوئی محب نہیں چاہتا کہ میرا محبوب کوئی دیکھے وہ قتیل شفائی نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اس حد تلق بڑھ گئی ہے بے اعتمادی کہ تجھ کو تجھ سے بھی چھپانا چاہتا ہوں وہ کہتا ہے میری تو عارض یہ ہے کہ تُو آئینہ بھی نہ دیکھے تو محبوب کوئی نہ دیکھے یہ محب کی غیرت محبت ہوتی ہے تو کہا میرے حسن کو لوگوں کی نظروں سے چھپا کے رکھا ہے اور اگر میرا حسن ظاہر ہو جاتا تو کوئی تا بھی نہ لاسکتا یہ چھپے ہوئے حسن کا عالم ہے کہ حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں فَلَمَّا نَزَرْتُ إِلَىٰ أَنوَارِهِ فَوَدَاتُ كَفِّيَ لَا عَيْنِ خَوْفَ مِن زِحَابِ بَسْرِ جب میں حضور کے چہرے کو دیکھتا تو آنکھوں پہ انگلیاں رکھ کے انگلیوں کی اوٹ سے دیکھتا کہ حضور کے جلووں کی چمک سے آنکھوں کی بینائی نہ جاتی رہے یہ کون سے حسن کی بات ہے جو چھپا ہوا حسن ہے اور دیکھنے والا شاعر ہے اور آپ سمجھ دیں شاعر حسن دیکھنے میں بڑا دلیر ہوتا ہے لیکن وہ چھپا ہوا حسن شاعر دیکھتا ہے تو پھر بھی آنکھوں پہ انگلیاں رکھ کے دیکھتا ہے اور اگر یہ حسن بے نقاب ہوتا تو کیا ہوتا وہ کیا کسی نے کہا تھا یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں روح پوش رہے وہ اگر پردہ اٹھا دے تو کسے ہوش رہے تو حضور علیہ السلام کا حسن بیان فرمایا کہ حضور کا حسن نمکین تھا اب تیسری بات مقصد متوازن سواء صدر والبطن سینہ اور پیٹ برابر حضور علیہ السلام لیسا بالتویل ولا بالکثیر قد لمبا بھی نہیں تھا پست قامت بھی نہیں تھے درمیانی قد و قامت لیکن دس ہزار کا اجتماع بھی ہو حضور تشریف لائیں اذا جامعا ناس غامراہم حضور تشریف لاتے تو کندے لوگوں کے سروں سے اونچے دکھائی دیتے یہ اللہ نے اپنے محبوب کو شان دی ہے تو اقبال کہتا ہے کہ انسان فطرتن حسن پسند ہے تو جب حضور کا حسن آپ اپنی اولاد کے سامنے رکھیں گے تو ان کے سینے میں حضور کا پیار پیدا ہوگا تیسری بات انسان کی طبع یہ ہے کہ وہ کسی شخص کے کردار سے متاثر ہوتا ہے تو اگر آپ اپنی نئی نسل کے سامنے حضور کی صیرت بیان کریں گے تو ان کے سینے میں حضور کا پیار پیدا ہوگا اس لیے کہ جیسی صورت میرے حضور کی ہے ایسی صورت بھی کسی کی نہیں اور جیسی صیرت میرے حضور کی ہے ایسی صیرت بھی کسی کی نہیں اللہ اکبر یہ میرے رسول کی صیرت ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کی نجی زندگی سے لے کر کے سیاسی زندگی تک گھریلو زندگی سے لے کر کے میدان کارزار تک آقا کریم کی زندگی کا مطالعہ کر لیجئے کائنات میں اتنی پیاری صورت نہ کسی کی ہے اور نہ اتنی پیاری صیرت کسی کی ہے گھریلو زندگی کے حوالے اس خود ایک ذابطہ دیا خیرکم خیرکم لے اہلہی و آنا خیرکم لے اہلی فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہے اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہوں بہت سارے لوگ دوستوں کے ساتھ بڑے اچھے ہوتے ہیں ان کی بات برداشت بھی کر لیتے ہیں گپ شب کا محول بھی ہوتا ہے اور کبھی خرچ کی نوبت آجائے تو کشادہ دلی سے خرچ بھی کرتے ہیں وہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں وہ معاشرے کے اندر بیٹھتے ہیں تو ان کے رویے بڑے اچھے ہوتے ہیں لیکن گھر کی دہلیز جب عبور کرتے ہیں تو گھر جا کے فیرون بن جاتے ہیں کسی شخص کی شخصیت کا اصلی روح اس وقت کھلتا ہے کہ جب وہ اپنے ماں تہتوں میں ہوتا ہے یا اپنی زوجہ کے پاس ہوتا ہے تو فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بہتر ہے اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہوں اور آقا کریم کا جب انتقال ہوا تو اس وقت حضور کے نکاح میں نو ازواج تھی اور تاریخ پڑے ان میں سے ایک کو بھی رسول اللہ پہ کوئی شکایت نہیں تھی کائنات کے در کوئی ایسی مثال لا کے تو دکھاؤ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے خلقوں حضور کی سیرت اور ازواج متحرات کے ساتھ سلوک کی کہانیاں بیان کرتی ہیں فرماتے ہیں کہ حضور مجھے لات سے ہمیرہ کہہ کے پکارتے ایک دن حضور گھر تشریف لائے اور میں اب خورے میں پانی لے رہی تھی تو حضور نے مجھے دیکھا اور دور سے کہا ہمیرہ تھوڑا سا میرے لئے بھی چھوڑنا تو فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کے لئے پانی چھوڑ دیا حضور نے میرے ہاتھ سے اب خورا لیا پانی پینے لگے تو رک گئے اور پھر میرے سے مخاتبہ کرتے ہوئے کہا عائشہ ذرا بتانا تم نے ہونٹ کہاں لگائے تھے مجھے بتاؤ اگر شوہر کا رویہ بیوے کے ساتھ یہ ہوگا تو گھر جنت کا ٹکڑا بنے گا یا نہیں بنے گا ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں فرماتی ہیں اللہ اکبر صحیح بخاری میں روایت ہے ایک دن حضور نے اشار فرمایا کہ عائشہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو شکر رنجی ہوتی ہے تو تب بھی مجھے پتا ہوتا ہے اور جب کبھی تم جو ہے وہ دوسری حالت میں ہوتی ہو مسررت اور خوشی میں ہوتی ہو تو پھر بھی مجھے پتا ہوتا ہے تو عرض گزار ہوئی حضور وہ کیسے تو فرمایا حضور نے جب تو عرض گزار ہوئی کہ حضور کیسے تو عقا کریم نے فرمایا کہ جب تم خوش ہوتی ہو اور باتوں میں قسم کی نوبت آ جائے تو تم کہتی ہو لا ورب محمد مجھے محمد کے رب کی قسم اور جب کوئی شکر رنجی ہو گئی ہوتی ہے اور تم نے مجھ سے مخاطبہ کرنا ہوتا ہے اور پھر نوبت قسم کیا جاتی ہے تو پھر قسم کرتے ہوئے تم کہتی ہو لا ورب ابراہیم مجھے ابراہیم کے رب کی قسم تو مجھے پتا ہوتا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ طبیعت میں ناراضگی کے آثار ہیں تو ام المومنین نے جو جواب دیا وہ سنیے اللہ اکبر ام المومنین نے کہا ما احجر الا اسمہ کا حضور نام چھوڑتی ہوں دل میں آپ ہی ہوتے ہیں اب یہاں سے ہمیں غور کرنا ہوگا کہ اگر اہل خانہ کے ساتھ الجھاؤ بن جائے کوئی ناراضگی ہو جائے تو ناراضگی کا اظہار کتنے لطیف پیرائے میں ہونا چاہیے آج تو عورت خامن سے شہر سے بگڑ جائے تو سسرال کو بھی پتا ہے میکے کو بھی پتا ہے پوری گلے محلے کو بھی پتا ہے سہیلیوں کو بھی پتا ہے کہ آج ان کے گھر میں الجھاؤ بن گیا ہے لیکن کتنی حساس اور نازک صورتحال ہے کہا جب تم ناراض ہوتی ہو تو قسم اٹھاتی ہو تو لا ورب ابراہیم کہتی ہو اور جب تم راضی ہوتی ہو قسم اٹھاتی ہو لا ورب محمد مجھے محمد کے رب کی قسم یہ اٹھاتی ہو تو اس سے میں جو ہے وہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت طبیعت کیسی ہے تو یہ تھا ان کے پیار کا عالم اور سنیے حضرت سیدہ خداجت القبرہ کا جب آخری وقت آتا ہے تو وہ سیدہ فاطمہ تو زہرہ کو بیجتی ہیں جاؤ اپنے باپ سے چادر رحمت مانگ کے لاؤ وہ حاضر خدمت ہوئی تو حضور نے پوچھا کہ بیٹا اپنی ماں سے پوچھو چادر کرنی کیا ہے تو وہ پوچھنے آئیں کہ حضور بھی پیچھے آگئے ام الممنین سیدہ خداجہ کا بدن بخار سے تپ رہا تھا تو عرض کی کہ حضور میرا بدن بخار سے تپ رہا ہے اور لگتا یہ ہے کہ یہ بخار جان لیوہ ثابت ہوگا میں نے چادر اس لیے منگوائی ہے کہ اس چادر سے مجھے کفن دیا جائے اندھیرے میں بیٹھ کے عقیدے نہ بنایا کرو عقیدے وہی رکھا کرو جو نبی کے گھر والوں کے سیدہ خداجہ کا عقیدہ یہ ہے حضور کے بدن سے چھوئی ہوئی چادر کفن کے لیے مل جائے تو بخشش کی زمانت ہے تو کہا حضور تو میں نے تو چادر اس لیے منگوائی ہے تو حضور کی آنکھیں برسنے لگیں اور ایک تاریخ سال جملہ کہا کائنات میں اس کی دوسری مثال ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گی فرمایا خداجہ تُو نے چادر مانگی ہے لَوْ عَرَتْتِ جِلْدِ لَاْتَيْتُكِ اگر تُو میرے جلت بھی مانگتی وہ بھی پیش کرنے تھا کوئی لاؤ تو سے ایسی مثال تو ازواجِ متحرات کے ساتھ سلوک کر کے حضور علیہ السلام نے دنیا کے سامنے اپنی صیرت کا وہ پہلو رکھا جو پہلو خوبصورت ہے تو پوری صیرت کی خوبصورت ہے باقی حضور کی زندگی کے حوالے سے صیرت کے عنوان سے ایک الگ موضوع چاہیے صرف ایک واقعہ ایک غیر مسلم نے اسلام قبول کیا اسے پوچھا گیا کہ اسلام کی کس قدر نے تجھے متاثر کیا ہے آج کوئی غیر مسلم اسلام لے آتے ہیں تو انہیں پوچھا جاتا ہے انٹرویو کیا جاتا ہے کہ جناب کس وجہ سے تم مسلمان ہوئے ہو تو کس زمانے میں اس سے پوچھا گیا کہ اسلام کی کس قدر کی وجہ سے تم اسلام کے نیڑے آئے ہو تو اس نے کہا کہ صیرت کا صرف ایک واقعہ میری ہدایت کا سبب بن گیا وہ کیا کہا مجلس رسول لگی تھی لوگوں کا حجوم تھا آقا کریم علیہ السلام تشریف فرماتے ایک شخص نے عرض کی حضور میرا بیٹا کئی دنوں سے گم ہے مل نہیں رہا آپ دعا کردیں میرا بیٹا مل جائے قبل اس سے کہ حضور کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے اور عجابت کے سارے در کھل جاتے مجلس میں موجود ایک شخص نے کھڑے ہو کے عرض کی حضور میں اس کے بیٹے کو شکل سے پہچانتا ہوں اور ابھی ابھی فلان باغ کے قریب سے گزر کے آیا ہوں وہاں بچوں کے ساتھ اس کے بیٹے کو میں نے وہاں کھیلتے ہوئے دیکھا ہے باپ نے جب سنا کہ میرا بیٹا فلان باغ میں ہے تو وہ دھوڑ پڑا تو حضور فمائے سے بلایا گیا کہا بہت جلدی ہے جی حضور آپ جانتے ہیں ایک باپ کے جذبات کیا ہوتے کئی دنوں سے بچہ بچھڑا ہے آنکھیں ترس گئی ہیں اور ممتہ کی ماری ماں نے تو کئی دن سے نہ کچھ کھایا ہے نہ کچھ پیا ہے میں چاہتا ہوں کہ جلدی بیٹے کو ملوں آنکھیں تھنڈی کروں اور ممتہ کی ماری ماں کے دل کو بھی قرار بیرے فرمایا ضرور جاؤ میں تجھے روکتا نہیں روکنے کے لیے بلایا بھی نہیں لیکن تمہیں جو بلایا ہے اس کا بھی ایک مقصد تھا جی حضور اشار فرمائیے جب بعد کنارے جاؤ اور بچوں کے ساتھ اپنے بیٹے کو کھلتا ہوا دیکھو تو اسے بیٹا بیٹا کہہ کے پکارنے نہ لگ جانا اس کا جو نام رکھا ہے اس نام سے پکارنا اور گھر لے جانا عرض کی حضور وہ میرا بیٹا ہے اگر بیٹا کہہ کے پکاروں تو حرج بھی کیا ہے فرمایا تم کئی دنوں سے بچھڑے ہو تمہارے لہجے میں بلا کا رس ہوگا اور تم نہیں جانتے اور جب تم اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے پکارو گے تمہارا لہجہ اتنا میٹھا ہوگا کہ یتیم کے دل پہ چھوئیاں چل جائیں گی آج میرا باپ ہوتا تو مجھے بھی بیٹا کہہ کے پکارتا تو کہا یہ شوق گھر جا کے پورا کر لینا لیکن یتیم کے سامنے اپنے بیٹے کو بھی بیٹا کہہ کے نہیں پکارنا یہ شریعت کا دیا ہوا ذابطہ ہے بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے پیار نہ کرو غریب کے سامنے اپنی دولت کی نماش نہ کرو بلکہ میرے حضور نے یہاں تک فرمایا اپنے گوشت کی خوشبو سے غریب ہمسائے کو تکلیف نہ دو یا تو تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال لو اور شربے کی پیالی غریب ہمسائیوں کے گھر بھی بیچ دو اور اگر تم ایسا نہیں کر سکتے تو ایسے زاویے میں کھانا پکاؤ کہ غریب کے بچے سو چکے ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ زد کر بیٹھیں اور غریب ان کی زد پوری نہ کر سکتا ہو ان بلکتے بچوں کے آنسو کون پوچھے گا وہ کیا کسی نے کہا دوپہر کو سلا دیتی ہے بچوں کو وہ اس ڈر سے گلی میں پھر کھلونے بیچنے والا نہ آ جائے تو ہم اپنے رویے سے اپنے انداز سے غریبوں کے لیے دکھ کا سامانہ بنیں خوشید گیلانی مرہوم نے کہا تھا کہ امیر لوگ جو ہے وہ نمائش چھوڑ دیں آرائش چاہے نہ چھوڑیں تو غریبوں کی جان سوکھی ہو سکتی ہے لیکن ہم شادیوں کے موقع پہ جو کچھ کرتے ہیں اور غریبوں کے لیے ہم نے زندگی کو دوپر بنا دیا ہوا ہے آج وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ رسم وکالہ جب کوئی اپنی بیٹی کی شادی کرتا ہے تو اس کا جہیز چارپائیوں پہ بچھا دیتا ہے اور ایک عورت کو کہا جاتا جاؤ محلے کی عورتوں کو بلال آؤ کہ ہماری بیٹی کا جہیز دیکھ جاؤ یہ ہمارے علاقے میں مروج ہے اور آپ نے دیکھا کہ اس سے کتنوں کے دل دکھتے ہیں تم نے تو اپنی بیٹی کو دینا ہے لوگوں کیوں دکھلا رہے ہو صرف جو ہے وہ اس لیے کہ لوگ کہیں جی کمال کر دی بیٹی کو بڑا دیا بیٹی کو جو ہے وہ مالا مال کر دیا تم نے تو دے دیا لوگوں نے بھی داد دے دی چوپالوں پہ بیٹکوں میں تندوروں پہ باتیں بھی ہوئیں لیکن تمہاری بیٹی کا جہیز دیکھنے کے لیے وہ مزدور بڑاپے کے باوجود مزدوری پہ جاتا ہے لیکن بیٹیوں کے ہاتھ پیلے کرنے کے لیے جہیز کی رقم تیار نہیں ہو رہی تمہاری بیٹی کا جہیز دیکھنے کے لیے اس مزدور کی بیٹی بھی آئی تم نے تو داد وصول کر لی لیکن جو زخم اس کے کلیجے پہ لگے اس کا مدعوہ کس کے پاس ہے تارہ ٹوٹتا سب نے دیکھا یہ نہ دیکھا ایک نے بھی کس کی آنکھ سے آنسو ٹپکا کس کا سہارا چھوٹ گیا میں ایک محفل نات میں گیا تو مجھے منتظم نے بتایا جناب اتنے عمرے کے ٹکٹ ہیں اور ہم نے سولہ بچیوں کا جہیز بھی رکھا ہوا ہے اور یہ پردے کے پیچھے کم از کم دو ہزار خواتین ہوں گی اور بچیاں ہیں تو ہم نے ان کے لیے بھی یہ پیکج رکھا ہوا ہے تو وہ مجھ سے داد دینا چاہ رہا تھا اور وہ توقع کر رہا تھا کہ یہ کہیں گے کہ آپ نے تو بہت اچھا کام کیا ہے تو میں نے کہا کہ یہ زیادتی آپ کو نہیں کرنی چاہیے تھی تو وہ حیرت زدہ ہو گیا کہ یہ زیادتی کیسے ہوئی میں نے کہا کہ حضور کے ملاد پہ یہ دو ہزار بچی آئیں ہیں اور ہر ایک کی عارض یہ ہے کہ ہماری پرچی نکل آئے اور ہمارے ہاتھ پی لے ہو جائیں اور جب آپ پرچی نکالیں گے ہر پرچی پر دو ہزار بیٹی کا دل دھڑکے گا اور پھر جب سولوی پرچی نکلے گی تو سولہ بچیاں تو خوش ہو جائیں گی کیا تم اندازہ کر سکتے ہو کہ ان بیٹیوں کے اوپر کیا کیفیت ہوگی اور رسول اللہ کے ملاد سے واپس جا رہی ہوں اور روتی ہوئی جائیں کہ آج بھی ہمارے وقت نہیں جا گے میں نے کہا یہ زیادتی یہاں نہ کرو یہ زیادتی یہ ظلم یہاں نہ کرو آپ کے پاس ایک سو آدمی کو کھانا کھلانے کی گنجائش ہے تو دو ہزار آدمیوں کو نہ بلاؤ کہ ایک سو کو کھانا کھلا دو اور باقی انیس سو بھوکے آدمیوں کہو کہ آپ کو ہم نہیں کھلا سکتے ہیں نہیں ان کو بلاؤ ہی نہ آپ کے پاس سولہ بچیوں کو جہیز دینے کی رقم موجود ہے تو آپ ایسا کریں کہ رات کی تاریخی کے اندر ان کے ماں باپ کو ملیں اور ان کو رقم دے دیں اور وہ اپنے گھر سے عزت سے جو ہے وہ نکلیں لیکن ہم ایک تو یہ بھی تماشا اب لگا دیتے ہیں لوگوں کے سامنے اور پھر اجتماعی شادیوں کے نام سے ان کی غربت کا مزاق اڑاتے ہیں کاش کہ کوئی ان کے دلوں میں اتر کر کے دیکھے مجھے کھینچ کر کے ایک مجلس میں لے گئے جہاں اجتماعی شادیاں تھیں تو میں وہاں جو منظر دیکھا کبھی بھول نہیں سکتا کہ اس دن بھی مخیر حضرات اسٹیج پہ تھے اور ایک جانب بیٹی اور ایک جانب بیٹے ان کی غربت کا ملہ لگا ہوا تھا تارہ ٹوٹتا سب نے دیکھا یہ نہ دیکھا ایک نے بھی کس کی آنکھ سے آنسو ٹپکا کس کا سہارا چھوٹ گیا کاش کہ ہم معاشرے کے درد سمجھیں میرے اور آپ کے آقا و مولا نے تو یتیم کے سامنے اپنے بچے سے بھی پیار کرنے سے روک دیا تو اگر ہم حضور کی صیرت لوگوں کے سامنے رکھیں تو لازمی ان کے سینے میں حضور کا پیار پیدا ہو آخری بات اپنی نسل نو کے سینے میں حضور کا پیار ڈالنے کے لیے چوتھا کام آپ کو یہ کرنا ہوگا حضور کے فضائل و مناقب ان کو بیان کرنے ہوں گے میں آپ سے انصاف سے پوچھتا ہوں میرا نہ تو جو ہے وہ کوئی جارہانہ انداز ہے گفتگو کرنے کا اور نہ میرا مزاج ہے لیکن میں یہ آپ سے انصاف سے پوچھتا ہوں اگر آپ اپنی نسل نو کو یہ بتائیں کہ نبی دیوار کے پیچھے نہیں جانتا نوار کے پیچھے کیا ہے اس کو نہیں جانتا تو مجھے بتائیں کہ اس کے سینے میں کیا رسول اللہ کا پیار پیدا ہوگا وہ کیا نہیں پوچھے گا کہ آج جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے زمین کی کوک میں چھپے ہوئے تیل کو تو دیکھا جا سکتا ہے پہاڑوں کی رگوں میں کہاں سونا ہے اور کہاں قیمتی دھاتے ہیں یہ تو دیکھنا ممکن ہے اور نبی دیوار کے پیچھے بھی نہیں دیکھ سکتا تو سائنس آگے چلی گئی نبی پیچھے رہ گیا اس کو بتانا پڑے گا کہ یہ کسی نے اندھیرے میں بیٹھ کے لکھا ہے نبی تو نبی رہا نبی کا غلام مسجد نبوی کے ممبر پہ بیٹھا ہے دیوار کے آراستے میں کئی پہاڑ کھڑے ہیں نہاون میں جنگ ہو رہی ہے ایک مہینے کی مسافت ہے حضرت ساریہ پہاڑ کو چھوڑنے لگتے ہیں تو حضرت عمر یہی سے آواز دیتے ہیں یا ساریہ الجبل اے ساریہ پہاڑ کو نہیں چھوڑنا یہ شان ہے خدمتگاروں کی سرکار کا عالم کیا اگر اپنی نئی نسل کو یہ بتائیں کہ نبی کو کسی چیز کا اختیار نہیں ہے تو مجھے بتائیے کہ نسل نو یہ سوال نہیں کرے گی کہ آج انسانی اختیار کا عالم یہ ہے کہ ہواوں کو مسخر کر لیا گیا ہے چاند کی چھاتی روندی جا چکی ہے مریخ کے سفر کی تیاریاں ہیں ایٹم کا کلیجہ شک کر لیا گیا ہے پانی کو مسخر کر لیا گیا ہے اور پوری دنیا گلوبل ویلج بن گئی ہے تو کیا نبی کسی چیز کا بھی اختیار نہیں رکھتا نئی نسل کو بتانا ہوگا یہ ظلمتوں کے مارے ہوئے لوگوں کی کہانی ہے نبی کے اختیار کی بات پوچھتے ہو تو سنو نبی انگلی اٹھائے چاند کے ٹکڑے ہو جائیں سورج پلٹ کے اثر کے وقت پہ آ جائے اور سڑیاں خجوراں اگا جان دائے اور پتھران و کلمیں پڑھا جان دائے کترے کو سمندر ذرے کو ستانہ کرتے ہیں کونین کو خم آ جاتا ہے جب ظلم سوارہ کرتے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ عظمت و شان مصطفی لوگ کہتے ہیں نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا میں کہتا ہوں نبی چالے خدا قبلے نہیں بدل دیتا بنو سلمہ کی مسجد ہے زہر کی نماز ہے حضور نماز پڑھانے لگے تو خاطر آتر میں بات آئی قبلہ تبدیل ہو جائے تو کیا خون طائر صدرہ نشین کے پڑھانے کی آواز آنے لگی جبریل حاضر خدمت ہوئے اور عرض گزار ہوئے حضور اگر پروگرام بن گیا ہے تو پھر دیر کا ہے کہ ابھی رخ بدل لو یا اللہ تیری نماز تو پوری ہو لے کہا میری نماز بعد میں پوری ہوگی پہلے تیری مرضی پوری ہوگی تو ہم تو اس نبی کے چاہنے اس نبی کے ماننے والے اللہ اکبر یہاں مجھے بڑی اچھی بات آدائی خطیب الاسلام علیہ رحمہ صاحب زیادہ سید فیض الحسن شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے تم نے حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے دیکھا صدرہ پر جبریل کے آگے آگے نہیں دیکھا اور اقبال کہتا ہے تُو نے یوسف کو کوئے میں دیکھا تو کیا دیکھا آرے نادان جو متلک تھا مقیت کر دیا تُو نے تو اس نظر سے دیکھا جائے اور نبی کے فضائل و مناقب بیان کیے جائیں تو نئی نسل کے سینے میں حضور کا پیار پیدا ہوگا اور یہ چاروں چیزیں محفل ملاد میں موجود ہیں حضور علیہ السلام پہ درود بھی بار بار پڑھا جاتا ہے حضور کے حسن کا ذکر بھی ہوتا ہے حضور کی صیرت بھی بیان ہوتی ہے حضور کے فضائل و مناقب بھی بیان ہوتے ہیں نظم میں بھی نصر میں بھی اور یہ چاروں چیزیں محفل ملاد میں ہوتی ہیں ہم صرف اپنی محافل کو مرتب کر لیں منظم کر لیں وقت پہ شروع کریں وقت پہ ختم کریں با مقصد اجتماع ہو اور اس میں جو خرافات اس وقت ہماری محافل میں ہیں ان سے اپنے آپ کو بچا لیں پیشاور لوگوں سے ہر طرح جان چھوڑا لیں اور محافل نات کو محافل میلاد کو اور دیگر مجال سے رحمت کو ہم منظم اور مرتب کر کے جب منعقد کریں گے تو اس ان محافل کے نتیجے کے اندر عشق رسول کی دولت پیدا ہوگی حب رسول کی دولت پیدا ہوگی چونکہ ایک محفل کا ہی نتیجہ تھا کہ غازی ممتاز پیدا ہوا اس کے سینے میں حب رسول کی دولت پیدا ہوئی اور پھر اس نے جو ہے وہ وہ عظیم اور انوکھی اور الویلی داستان رقم کی کہ اس کے جنازے کے اندر جن لوگوں نے شرکت کی ان کی نگاہوں سے وہ منظر کبھی ہٹتے نہیں ہیں کہ جب اس کا جنازہ آیا ایسے لگ رہا تھا جیسے دولے کی بارات آ رہی ہے اور وہ مشایخ اور علا ماں کی پتلیوں پہ بیٹھ کے گیا اور مجھے اس وقت اعلیٰ حضرت گولڑوی کا شیر یاد آ رہا تھا لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل شہید ناز کی تربت کہاں ہے تو جو ان کے نام پہ اپنی جانوارتے ہیں وہ عمر ہو جاتے ہیں اور وہ ان مجالسے نور کا توفہ ہے جو میسر آیا اور جس نے امت کا کرز اتار دیا آج امت فخر کرتی ہے ناز کرتی ہے تو ہمیں ان محافل کو جاری رکھنا جائیے لیکن وہ ان محافل کے اندر چیزیں جن پر انگلیاں رکھ کر کے پوری محافل کو جو ہے وہ تنقید کا حدف بنایا جاتا ہے ان سے ہم اپنے آپ کو محفوظ کرنا چاہیے اور منظم اور مرتب محافل ناد اور محافل ملاد منعقد کرنی چاہیے اور ہمیں اتنے جو ہے وہ نیکی اور صالحیت کی تعقید کے ساتھ اس کو اختتام کی طرف لے جانا چاہیے باقی حضور کا ذکر کل بھی باقی تھا میرے حضور کا ذکر آج بھی باقی ہے اور کائنات کے ہر کونے ہر گوشے میں حضور کے نام کا تذکرہ حضور کا ذکر کبھی بھی مدہم نہیں ہوگا رہے گا یوں ہی ان کا چرچہ رہے گا پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے اور اگر میں اقبال کے سارے فلسفے کا رسن چوڑوں تو جوس یہ نکلتا ہے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و قلم تیرے ہیں اقبال کہتا ہے حضور سے وفا کر لو پھر لہو بھی تمہیں دے دیں گے تختی بھی تمہیں دے دیں گے کلم بھی تمہیں پکڑا دیں گے پھر جو لکھنا ہوا لکھ لینا تمہاری تقدیر کے فیصلے واشنگٹن میں نہیں ہوں گے بلکہ خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ وفا کا رشتہ حضور سے مستحکم ہو اللہ آپ کو سلامت رکھے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین موسیقی